اسلام علیکم می آل ویورڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ می آیشہ فیصل فرام میرو بیوٹی سالون آج ہم بات کریں گے گری کوریج پہ کہ گری کوریج کو ہم افورڈیبل پرائز کے اندر رہتے ہوئے ایک لو بجٹ میں رہتے ہوئے کس طرح سے کورنگ کر سکتے ہیں اچھی کوریج دے سکتے ہیں آج ہم یوز کریں گے متیلک ہیر ڈائے اور متیلک ہیر ڈائے میں میں نے یوز کیا ہے اولیویا اولیویا جو ہے وہ ایک متیلک ہیر ڈائے ہے ایک ریزنیبل پرائز میں ہمیں ہر جگہ اویلیبل ہے اب دیکھیں کہ میرے کلائن کا فل ہیڈ جو ہے وہ ان کی روٹس وائٹ ہیں اور میں نے ان کے کوریج کے لیے اولیویا کا زیرو تھری نمبر یوز کیا ہے جو کہ ایک میڈیم براؤن شیڈ ہے میڈیم براؤن مینز کہ یہ ڈائے کے بعد بلکل نیچرل کلر ہمیں دے رہا ہوتا ہے نیچرل لک آ رہی ہوتی ہے ہیرز کے اندر اور اب میرے کلائن کے جو روٹس ہیں وہ بہت زیادہ وائٹ ہیں اور باقی لیندھ پہ ان کے کلر ہے لیندھ پہ ان کا وہی نیچرل براؤن کلر ہے ہمیں آج روٹ ٹیچنگ کرنی ہے اس لیے میں آج سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ چھوٹے چھوٹے سیکشن لینے ہیں ہم نے نیپ ایریہ سے سٹارٹنگ کرنی ہے نیپ ایریہ سے سٹارٹ کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پورشن لیتے ہو میں نے روٹس کو ٹچ اپ کرنا ہے کیونکہ میرے کلائنٹ کو روٹس پہ ہی گری کوریج ہے لیندھ پہ ان کے کوئی گری کوریج نہیں ہے لیندھ پہ کوئی وائٹ ہیئرز نہیں ہے اس لیے میں روٹس کو ہی آج ٹچ اپ کروں گی نیپ ایریہ سے میں نے سٹارٹنگ لیا ہے چھوٹے چھوٹے پورشن کر کے میں اس کی اچھے سٹیپ روٹ ٹیچنگ کروں گی کیونکہ اولیویا ایک مٹیلک ہیڈ آیا ہے اور اس کے ساتھ ٹونٹی والیوم انہوں نے دیا ہوا ہوتا ہے ٹونٹی والیوم اگر ہماری سکیلپ پہ لگ بھی جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس لیے ہمیں کیونکہ روٹس کو ہی اچھے سے کور کرنا ہے تو اگر وہ سکیلپ پہ لگ جاتا ہے تو نو ٹینشن چھوٹے چھوٹے پارٹس کے بعد میں اس کو اچھے سے بلینڈنگ کرتی جا رہی ہوں روٹ ٹچ اپ کرتی جا رہی ہوں اسی طرح رائٹ لیفٹ نیپ ایریا کرون ایریا اور فرنٹ ایریا ٹاپ سب میں نے اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے پارٹس لینے ہیں اور اپنی روٹ ٹچ اپ کرتے جانا ہے مٹیلک ہیڈ آئے اور سنتھیٹک ہیڈ آئے دونوں میں بہت ڈیفرنس ہے اگر ہم لو بجٹ کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم اولیویا آفورڈیبل پرائز کے اندر ہمیں ایزیلی آویلیبل ہے تو ہم اولیویا کا یوز کر سکتے ہیں اور فل کوری جس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر ضرور کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میرے تمام نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہے موسیقی اب ہم فرانٹ ایریا کی روٹ ٹیچنگ کر رہے ہیں فرانٹ ایریا پہ ہمیں کچھ زیادہ ہی احتیاط کی ضرورت ہے فرانٹ سے جب ہم کوریج کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چھوٹے چھوٹے بیبی ہیئرز کو بہت اچھے سے نیٹلی انہیں کور کرنا ہوتا ہے کیونکہ جن لوگوں کی گری کوریج کا پرابلم ہوتا ہے ان کو سب سے پہلے ٹاپ ایریا سے ہی وائٹ ہیئرز جو ہیں وہ نمائیہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے ہمیں انہیں بہت اچھی سی کوریج دینی ہوتی ہے اپنے بیبی ہیئرز کو بھی اچھے سے کور کرنا ہے اپنے فرانٹ ٹاپ ایریا سے ٹوٹل ہیئرز پہ اب ہم نے اپنے کلر اپلائی کر دیا ہے روٹ ٹچ اپ کر دیا ہے اور ٹین منٹ ٹین ٹو ففٹین منٹ کے اندر ہماری روٹس پہ کلر آنا سٹارٹ ہو گیا تھا اس کو میکسیمم میں نے ون آر کے لیے چھوڑ دینا ہے لیکن میرے کلائن کے پاس آج جتنا ٹائم نہیں تھا اس لئے میں نے انہیں ریپ کر دیا تھا ریپ کے بعد کہ وہ اپنے گھر میں جا کے واؤ شوٹ کر لیں یہ دیکھیں یہ ففٹین منٹ کے اندر ہماری روٹس پہ کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور آج ہم نے مٹیلک ہیئر ڈائی کا یوز کیا ہے ایک افورڈیبل پرائز کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنے گری کوریج کو اچھے سے کور کر سکتے ہیں میں نے اپنے کلائن کو اب ٹیشو سے اچھے سے ان کے ہیڈ کو ریپ کر دیا تھا تاکہ ان کو اپنے چادر اور ڈپٹا وغیرہ لینے میں ایزی رہے ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور دیجئے فیملی فرنڈز میں شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے ملتے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی